جن لوگوں کا انتظار تھا وہ لوگ آ گئے بھائی صاحب یہ فریزہ تو کافی ہی جیادہ حرامی بند آئے فریزہ کہہ رہا ہے کہ آخر کار یہ آئی گئے اور جیسا کی ویڈیٹا نے بتایا تھا یہاں پہ پانچ بند ہیں کہہ رہا ہے فریزہ میں تم سے ہی امید کر رہا تھا بڑا والا بندہ برٹر چھوٹا والا جیس ریڈ گلر والا اور یہ ریکوم بڑا والا اور چھوٹا والا گلڈو اور یہ کیپٹن گریہ یہ اس کی فورس ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ thank you lord فریزہ ہم آپ کی ہی انسٹرکشن کا اتنی دیر سے ویٹ کر رہے تھے فریزہ کہتا ہے تیش دروہی ویڈیٹا نے میرے سے ڈائنگ بول چرا لیے ہیں جس کو پانے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کری تھی اس سے پہلے اس کے قرآن کے لیے پیٹنا اور پھر بعد میں میرے پاس زندہ لے کر آنا کیپٹن گریہ کہتا ہے ہمارے پاس ابھی ویڈیٹا کی لوگیشن ہے جیس جاتا ہے صرف فریزہ کے پاس اور کہتا ہے لوڈ فریزہ یہ رہا جو سکاوٹر آپ نے آرڈر کروایا تھا فریزہ کہتا ہے thank you اور کیپٹن گریہ پھر کہتا ہے اب سمیہ آگیا ہمارے میسن کے لیے جوانو کیا تیار ہوں اس چیز کے لیے بھائی پورا جوز بھائیس گریہ نے تو کیسکتا ہے بھائی چل دیئے یہ کون بند ہے بھائی بھائی یہ کرلن ویڈیٹا اور گوھان کرلن کہہ رہا ہے بھائی 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 گا چل رہا ہے ہمارے پر بھائی بھائی کو سمجھ نہیں آیا اور ویسے بھی آبھی کے ان میں پیکا اسے کیا پتا کیا چل کہ وہ ویڈیٹا تھا جو ابھی آیا تھا کرلن گوھان سے پوچھ رہا ہے کی کیا تم نے اپنی پاور کو انلاک کر لیا ہے جو لیٹنٹ پاور تھی تمہارے اندہ تو گوان کہتا ہے ہاں ترا لیا لیڈا کہتا ہے کہ تمہاری اتنی چھوٹی سی پاور ہے نا یہ تو گنیو فورس کے سامنے کچھ نہیں کر پائے گی اور ابھی ہم اپنی مین لوکیشن پر چلتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بندے ہیں نا ہمیں فالو کر رہے ہیں بھلی میں کافی چھوٹا ہوں ان سے بٹ چلو چلتے ہیں ابھی تو میں ہی لیڈر ہوں وہاں کا کیپٹن گنیو اور یہاں کا کیپٹن اپن یعنی کہ گوان یار دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوگا گنیو یار ویسے بھی فریضا سے بول رہا تھا کہ بیلیٹا کی لوکیشن سے پتا چل گئی ہے اور بھائی ان سب ہی کے پاس میں سکوٹر سے اور پتا نہیں یار یہ کتنی جلدی آ رہے ہوں گے ہمیں یار ان سے جلدی پہنچنا پڑے گا اور ان بندوں سے لوگو تھوڑا ہٹ کے جانا پڑے گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میں ان سب سے لڑائی کروں ہوں اور پھر بعد میں آئی گئے ہیں آگے بھائی ان سے لڑنا ہی پڑے گا کی ایک اور ایک اور دیتا ہوں بس ایک کرتا ہے اور پھر بعد میں ایسا ہوں گیا جلدی سمبردہ ہوں بھائی چلو چلتے ہیں جلدی سے یار کبھی بھی آ سکتے ہیں وہ پوری گھنی خورس پانچ بندوں کی آرے وہ ویجی ٹائنے بڑھتا ہے تھا اگر ان کا ایک بندہ بھی ہم سے لڑنے کے لیے بیٹھا تو وہ میرے برابر پاہ ہوگا اور میرے سے بھی جیادہ تو بھائی وہ تو پانچ بندیں ہیں اور یہاں پر اس لوکیشن پر آنا سکتے ہیں چلو آگے بھائی جلدی سے ہم ہم تینوں یہاں پر آگئے ہیں اور بس ایک ڈرائنم آڈ رہی رہی تھی اب جلدی سے رکھ کے وشکو پوری کر لیتے ہیں ہم نے تو ان کو آتے ہوئی بھی نہیں دیکھا دھکتے رہی گی اب بھگ چکا تھا پاس تھے گنیو بولا ہے اگر میں گلت نہیں ہوں تو یہ ڈرائن بول ہے ہے نا چٹن گنیو پھر بولتا ہے ان کا آگے جو ہمارے پیچھے پانچ ہیں اور جو تمہارے پاس دو ہیں بھائی یہ سب ملا کے پورے ساتھ ہو جاتے ہیں بیٹا کہتا ہے تمہارے ہیں نا یہ پرپل کلور کے ہاتھ ان پر لگنے نیوالیں ٹھیک ہے پھر تو ہمیں ان کو تمہارے ہاتھوں سے لینا پڑے گا جنلی کہتا ہے گلڈو گلڈو کہتا ہے ہاں سر اس نے ابھی کیا کیا یہ بیٹا کہتا ہے ابھی تیری تو جانے کی یہ جو گول مٹو چارہ کو والا یہ سن کی بندے کے پاس ٹائم کو روکنے کی ایبیلیٹی ہے یہ تو صحیح نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا گنیو بولا ہے اور یہ سب اب ساتھ ہو گئے ہیں اور جو کچھ بھی بچائے اسے ختم کر دو بیٹا اور تمہاری جو پرابلم ہے میں پرسنلی سول کروں گا گم کہتا ہے ارے سر اتنا جلدی نہیں کیپٹن پچھلی بار آپ نے پورا مزہ لیا تھا اس بار ہم کو لینے دو گلڈو کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے بلکل کیپٹن گنیو کہتا ہے میں کوئی لگتا ہے کہ تم صحیح ہو ٹھیک ہے ریکم تم ویجیٹا کو دیکھنا اور گلڈو تم دونوں بچوں کو دیکھنا یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیپٹن گنیو اللہ کرتے ہیں بولا ہے کیا میں گریٹ کیپٹن نہیں ہوں تو پوری فورز بولتی ہے ہاں سار آپ وہ گریٹ کیپٹن کیپٹن گنیو بولتا ہے کہ جس سمیں تم لڑ رہے ہو گئے ہو اس ٹائم کے اندر میں جبتا کہ یہ ساری ٹائم بولز کو روڈ فورزہ تک لیور کر دوں گا اور پھر وہ ایمورٹیلیٹی پاس سکیں گے وہ ہستے ہوئے چلے گا کیپٹن گنیو اور ان چار بندوں کو یہاں پر چھوڑ گیا ہے تو ریکیوں کہتا ہے تو گلڈو ایسا کرو تم ان دونوں بندوں کو پہلے ختم کر دو یہ سہی نہیں ہے میں تو یہاں بنا کسی سمیں کے ختم کر دوں گا فیلن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا اب بس اپنی پال کو ریلیس کرو بھائی میدان آ گیا